ان پہاروں کے پنوں میں ہے مازرہ جی ناظرین اس وقت ہم سیرن ویلی میں ہیں اور سیرن ویلی جو ہے یہ سطح سندر سے اس کی جو بلندی ہے دس آزار سات سو تیس فٹ ہے یعنی اچھی خاصی بلندی کے اوپر ہیں اور تھنڈ کی وجہ سے میرا جو بات کرنے کا تھوڑا وہ ہے اس میں بھی پرابلم ہو رہی ہے یعنی سانس کی تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے اچھی خاصی یہاں پر تھنڈ ہے ہمارے ساتھ یہاں پر بزرگ موجود ہیں بیجی نام بتائیے گا میہ اسرائیل بالا کوٹ جی جی میہ اسرائیل ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہمیں چھوٹا سا مزار نظر آیا جس کے اوپر جنڈے لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا سر مراج جو خاندان ہے یہ تقریبا ساڑھے سات سو سال قبل مہارے جد امجد جو تھے وہ لاہور میں ڈاتا گنڈ بخش صاحب سے یہ ہوئے بھیت ہوئے اس کے بعد تبلیغ کے سلسلے میں ان کو ازارہ میں بھیئے دیا تبلیغ کرتے کرتے یہ جب بالا کوٹ پہنچے تو ہمارے جد امجد میں تھے مین جمال ولی رحمت اللہ علیہ ان کو خواجہ خجر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس سے ہماری جو یہ سات پشتے ہیں یہ علیاء اللہ گزرے ہیں ان میں اچھے لوگ تھے بزرگ تھے اور انہوں نے تبلیغ کے ذریعے اس علاقے میں تبلیغ کا بہت بڑا کام کیا اس وجہ سے ہمیں یہ میاں کا لقو اس وجہ سے ہمیں میاں کے لفظ سے بکارا جاتا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے جاری ہے یعنی ازارہ دادتا علی اجوری گنڈ بخش رحمت اللہ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت آپ کے بزرگوں نے کیوں کا نام کیا تھا ان کے تو بزرگوں نے جو نام تھا ان کا میاں محمون نام تھا اچھا پھر ان کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اسلام بھی قبول کیا اور آگے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے اب بھی انشاءاللہ ہمارا بھی یہ مشن ہے کہ کسی کو اچھی بات بتائیں کسی کو اچھے کام کی تلقین کریں یہ اب بھی انشاءاللہ ہے کوشش بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ علیہ اکرام کے ساتھ آپ کی لوگ جو لگی ہوئی ہے اللہ کرے یہ چلتا رہی آپ کی فیملی میں مزار کے بارے میں بتائیے مزار کے بارے میں یہ بہت پرانی بات ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ کوئی معصوم بچہ تھا ہمارے خاندان کا تھا اسی طرح جس طرح ہم ادھر رہ رہے ہیں یہ ادھری رہائش تھے اس کا جو والد تھا وہ گنگا بھی تھا بیرا بھی تھا جب سیزن اینڈ ہوا تو اپنے مویشی لے کر اس راستے کشمیر کے راستے وہ پنڈی مال کے ساتھ چلا گیا اس کے بعد ان کا یہ چھوٹا بچہ دو سال ڈیلھ سال یا تین سال کا تھا وہ فوت ہو گیا انہوں نے اس بچے کی مجید اس کے والد کو پتہ جلا تو وہ تقریبا نومبر یا دسمبر کے مینے میں اکیلا ادھر آ گیا پیدل بارا کوٹ سے اس نے کوشش کی کہ اس کی یہ میت ہے اس کو میں ادھر لے جاؤں وہ رات کو ادھر تھیرا تو صبح جب اٹھا تو اس کی یہ مزار اس کے اوپر یہ پتھر ایک چھتری کی طرح آ کر یہ بھی آ گیا اور ایک ساتھ گھوڑے کی شکل میں یہ پتھر ادھر آ گیا یہ بات سنی ہے موسیقی